ہمارے میجر گورو آریہ جی کو پاکستان میں ایک موڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے ہر اعتبار سے موڈل کے طور پر اور وہ وہاں پہ آئیڈیالائز کیا جاتے ہیں یہاں تک کہ انہی کے ہمپلہ عوضہ رکھنے والے ایک ریٹائر میجر کو ڈھونڈا گیا ایک زمانے میں اور کہا گیا کہ جس طرح میجر آریہ جی بات چیت کرتے ہیں آپ بھی کیا کریں اب وہ ریٹائر میجر جو وہاں سے ڈھونڈے گئے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہ ریٹائر میجر ہی ہونا کا ضروری تھا یا پر کوئی کیلبر بھی چاہیے تھا وہ کیلبر اپنی جگہ پہ اب ان صاحب کا یہ پتہ چلا کہ وہ خود پاکستان آرمی کے ہی گلے پڑ گئے ہیں خیر یہ تو ہے پاکستان کی ریاست کا ایک معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کریں گے میجر گورو آریہ جی کے ساتھ آج ہم عمران خان کے حوالے سے جو آپریشن ہوا سنڈے کو ان کی گرفتاری کا اور اس کے بعد پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا کہ اگر پولیس بستر کے نیچے دیکھ لیتی تو شاید عمران خان ان کو مل جاتے سواقت کرتے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ جی کا میں سب بہت بہت دنیواد بہت شکر گزار ہیں آپ کے آپ کے ایک ہم پلہ عودے دار کو پاکستان میں ڈھونڈا گیا اور یہ ویڈیو چل رہی ہے وہاں پہ اور یہ سوچا گیا کہ شاید آپ بھارت کی ریاست کی طرف سے کوئی پروپاگینڈا کر رہے ہیں حالانکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اپنے ٹھنک ٹینک چانے کیا فورم کے حوالے سے اپنا انیلیسز دیتے ہیں بہت ہی ڈیپ انیلیسز ہوتا ہے اور یقین کیجئے میرے سا وہ پاکستان کے حق میں ہوتا ہے اگر پاکستانی اس پہ کان دھریں تو یہ جو آپ کی شورت دن بہ دن وہاں پہ ایک رول مادل کے طور پر بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر سر شو میں بنانے کے لئے بہت بہت دنے والد سر آپ کا سر میں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہ میں نے بھی ویڈیو دیکھا تھا پتہ لگا کہ کوئی پاکستانی میجر کو تیار کر رہا تھا میرے خلاف کھڑے رہنے کے لئے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ روگ ہو گئے تھے ہی ویلٹ روگ سر all i want to say is that میں جب بھی ٹویٹ کرتا ہوں میں زیادہ تر اگر پاکستان کے بارے میں ٹویٹ ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی پاکستانی نیوز پیپر کا حوالہ دے کے پھر ٹویٹ کروں تو یہ جو کہتے ہیں کہ پروپاگینڈا ہے فیک نیوز ہے مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی فیک نیوز ہے کیونکہ میں ڈان پڑھتا ہوں دی نیوز انٹرنیشنل پڑھتا ہوں جیو نیوز پڑھتا ہوں سر فرائیڈی ٹائمز تو جب بھی میں ٹویٹ کرتا ہوں تو میں ٹویٹر میں اٹیچ کر کے یہ بھیجتا ہوں اور جو میں چانکیا ڈائیلوگز میں بھی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں اس میں پاکستانی نیوز پیپر کی کٹنگ لگاتا ہوں تو میں اب اس پہ میرا انیلیسس ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ صاحب اب دیکھیں جیسے کی جو لیس ڈیولپ کنٹریز کی ایک کانفرنس تھی جس میں یہ نواز شریف شہباز شریف معاف کریے گا یہ چلے گئے یہ قطر چلے گئے دوہا میں بیٹھ کے وہاں پہ جو ہز ہائنس تھے جو شیخ صاحب تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ میٹنگ کری اب ایک بات بتائیے لیس ڈیولپ کنٹریز کی کانفرنس میں جانے کا کیا مطلب ہے پاکستان کا اور ان کا پردھان منطری خود ٹویٹ کر رہا ہے شہباز شریف خود ٹویٹ کر رہے ہیں شہباز صاحب کہ صاحب میں لیس ڈیولپ کنٹریز کی کانفرنس میں گیا ہوں اب سر یہ اگر فل ٹاؤس دیں گے پاکستان سے تو کوئی نہ کوئی تو بھارت سے بلہ ہلائے گا اور بلہ گمائے گا فل ٹاؤس پہ تو روز فل ٹاؤس دیتے ہیں سر پھر یہ کہتے ہیں کہ میں پروپگینڈا کر رہا ہوں میں برا آدمی ہوں میں شیطان ہوں میں ایسا ہوں میں whatever they might call me کافی abusive phone calls بھی آتے ہیں text بھی آتے ہیں دھمکی بھرے لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ میجر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو کہ میں اگر مجھے کوئی یہ بولے پاکستانی کی آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ پروف کر دے تو سر میں آپ کی شو کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ اگر میں جھوٹ بولا ہے تو میں معافی بھی مانگوں گا اتنا کلیجہ میں رکھتا ہوں کہ میں چانکیا ڈائلوگز میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا اور یہ بولوں گا بھائی سب ٹھیک ہے ایسا نہیں تھا اور گلتی اس میں اس معاملے میں ہو گئی ہے تو ایسا میں بولوں گا اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اگر میں کوئی ایسی چیز جھوٹی بات بولوں لیکن اگر میں سچ بول رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی نیوز پیپر میں جھوٹ چھاپ دیا ہوں کیونکہ ہم تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو پاکستانی نیوز پیپر چھاپ رہا ہے پاکستان کے بارے میں وہ سچی چھاپ رہا ہوگا ہم تو یہ مان کے چلیں گے کیونکہ آپ کا خود کا اکبار ہے اگر آپ کی اکبار نے جھوٹ بول دیا تو then I can't say anything about it لیکن I always have my backup ready سر بینہ backup کے میں بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا میں ہر سمیں attribution جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سر جنرلزم میں attribution کہ کہاں سے آئی آپ کے پاس خبر تو میرا attribution ہر سمیں تیار ہے اور میں لنک بھی کرتا ہوں سر I always it's a video or it's a newspaper link or some cutting or something like that something will be there جی بھی سم ہم نے پچھلے کچھ سالوں کے دوران دیکھا کہ پاکستان کے آئی ایس پی آر کے ہوا کرتے تھے وہ آپ کو بہت زیادہ سیریس لی لیتے تھے انہوں نے ہی شاید وہاں پہ کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ آپ کا جو narrative ہے وہ اس کو propaganda کہتے ہیں میں narrative کہتا ہوں جو آپ کا narrative ہے جو آپ کا point of view ہے جو analysis ہے اس کو counter کیا جائے اب ان میں اتنی سمجھ بوچ تو تھی نہیں کہ بھئی آپ کے narrative کو کسی counter narrative کے ساتھ ہی پیش کیا جا سکتا ہے کسی بھونگی کے ساتھ تو پیش نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو obsession آپ کو پاکستان آرمی کے اندر سے نظر آ رہا ہے ایک لمبے عرصے سے کہ بھئی بھارت سے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو بس ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس کو counter کرنا ہے چاہے اس میں کوئی argument ہو یا نہ ہو تو آپ اس attitude کو سر کیسے دیکھتے ہیں سر ایسا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی آرمی سے اگر یہ مجھے counter کرنا چاہتا ہے تو اس کو صرف نہ یہ کر کے کہ کوئی اُلٹی سیدھی بات بولے صاف بول دیں کہ صاحب یہ proof ہے اور میجر گوراواریا نے یہ بات جھوٹ بولی ہے کانی قتم اس میں کوئی محنت کر کے کسی اور میجر کو تیار کر کے سیویلینز کو آئر کر کے راول پرڈی میں ایک سپیشل سیل بنا کے ان سب سے تو کوئی counter نہیں ہوتا صاحب سچ سچ ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ بولتا اگر میں سچ بول رہا ہوں تو مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں جیت نہیں سکتا یہ صاف سیدھی بات ہے میں جھوٹ بول کے سر دو چار دن جیت جاؤں گا پانچویں دن تو میں پکڑا ہی جاؤں گا that is the nature of the truth تو اگر پاکستانی فوج کا کوئی بندہ یہ بولے گی آپ یہ چھوڑ دیجے نا کہ میں اپنا نیریٹیف چلا رہا ہوں یا پروپاگنڈا کر رہا ہوں چھوڑ دیجے یہ سب باتیں چھوڑ دیجے یہ سب حلکی باتیں ہیں they should just say کہ گورا وادیا نے یہ بات غلط کری ہے یہ بات ہوئی نہیں یا یہ بات جھوٹ بول رہا ہے they should say that and they should give the proof اور میں آج آپ کے کیونکہ یہ تو شو آپ کا انٹرنیٹ پہ جائے گا تو پچاس سال کے بعد بھی رہے گا تو میں صاف میں بول رہا ہوں اگر میں نے جھوٹ بولا ہے میں معافی مانگوں گا مجھے آئی ایس پی آر کوئی بھی ہو جو بھی پروف لا دے میں اس سے معافی مانگ لوں گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن سر یہ دیکھیں نا یہ کبھی نہیں بولتے کہ یہ جھوٹ بول رہے پاکستانی کبھی یہ نہیں بولیں گے آپ جھوٹ بول پاگر نہیں یہ پروپاگینڈا کر رہا ہے یہ اس کا ایجنٹ ہے یہ فلانے کا ایجنٹ ہے یہ ساجش ہے اور اسرائیل کی ہے اور ہندو ہوں گی یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں دیکھیں سر بات یہی ہے نا it's a very simple thing let me oversimplify it یا تو میں سج بول رہا ہوں پھر تو آپ ہی کی جیت ہے it's that simple they should stick to the basics کہ God of Aria is lying or telling the truth rather than going round and round in circles کی یہود و حنود کی ساجشہ ور فلانے اور ڈیمکے کی ساجشہ ور اس سے تو کیا اس سے کیا ہی ہو جائے گا تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہم پلہ عوضے رکھنے والے کو جب یہ لائے اب وہی لوگ ان کے خلاف بلکہ ان کے گھلے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس منظرنامے کو سر کیسے دیکھتے ہیں طائر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ جن کو میں کوئی خاص جو پاکستانی فوج کے میجر صاحب ہیں میری کبھی ان سے بات چیت نہیں ہوئی میں ان کو جانتا نہیں ہو تو میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا میجر آدل راجہ جو میں نے ویڈیو میں دیکھا میجر آدل راجہ صاحب ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں اور ایسے ان کے پیٹ تیشے بات کرنا یہ زیب بھی نہیں دیتا ہے شبہ بھی نہیں دیتا تو I will not talk about the individual پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی لائیں وہ بندہ ایسا نہ ہونا صرف جو ideologically strong نہ ہو hatred سے آدمی ideologically strong نہیں آپ ایک ایسے بندے کو لائیں جو انڈیا سے hate کرتا ہو ہندووں سے hate کرتا ہو وہ ہار جائے گا کیونکہ hate always loses in the end آپ کو ایسا بندہ کھڑا کرنا ہے گورواریا کے خلاف جو کی believe کرتا ہو جو اپنی بات پہ believe کرتا ہو دل سے believe کرتا ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور سچ proof کرے کیونکہ سر انٹرنیٹ پہ بھی جھوٹ کچھ سمیہ تک چلتا ہے permanently نہیں چلتا اور انڈ میں اگر میں ہی بول رہا ہوں جھوٹ تو میں ہار جاؤں گا میں تھوڑنا جیت پاؤں گا جھوٹ کو لے کے بڑے بڑے تیس مہار گھان جنہوں نے جھوٹ بولا وہ مٹی میں مل گئے میری کیا ہوگا میں تو دو دن نہیں رہ پاؤں گا اگر میں نے جھوٹ بولا so they should focus on that اور یہ سب جو چیزیں انسر کی ہے ISI نے سیل بنایا اور پھر ISPR نے بولا اور یہ اپنے آصف غفور صاحب بھی تھے when he was major general now he is left general صاحب ہی تو three star بن گئے لیکن یہ سب جو چیزیں انسر یہ دیکھئے ایک پاکستان میں لوگوں کو بتا رکھا ہے ایک fifth generation warfare ہوتا ہے پاکستان میں یہ لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ grey zone warfare ہوتا ہے اور ہوتا بھی یہ سب یہ کوئی غلط تو نہیں بول رہے ایسا ہوتا بھی یہ لوگ کرتے بھی ہیں اور ہو سکتا ہے انڈیا بھی کرتا ہوں میں منع نہیں کرتا ہوں ہر ایک ملک کرتا ہے انڈیا بھی کرتا ہوگا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سب ایک چھوٹی سی بات کہ پاکستان نہیں کرتا کیا پاکستان نہیں کرتا آج کی تاریخ میں بھی ایسے پاکستانی ٹیلیویجن آنکرز ہیں جو قسم کہا کے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ کشمیر میں کشمیر میں سر انٹرنیٹ آف ہے وہ کہتے ہیں کشمیر میں ہڑتا لو رکھی ہے وہ کہتے ہیں کشمیر میں روز لوگوں کو مارا جا رہا ہے اب سر ہم کسی کو آپ دیکھیں نا اور جب دنیا یہ کہتی ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر کشمیر میں پاکستانی پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ کشمیر میں اگر اتنے ظلم ہو بھی رہے ہیں تو آپ دنیا کو کیوں نہیں دکھاتے ہیں اور دنیا میں انڈیا کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے ہیں تو یہ کہتا نہیں صاحب ایک چلی کیا ہے کہ انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے اور کیونکہ انڈیا اتنا بڑا مارکٹ ہے اس لیے لوگ انڈیا کی بات مانتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں مانتا پر ہم تو سچ بول رہے ہیں تو یہ انہوں نے بس ایک سورسوری چھوڑ دی سر ایک شبوفہ چھوڑ دیا کہ انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے اس لیے انڈیا اگر سفید کو کالا بولے تو دنیا کالا بولے گی اور کالے کو انڈیا اگر نیلا بولے تو دنیا نیلا بولے گی this is a narrative that they have started because انڈیا is a big market and money talks so that is what they have said but میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا sir جیسے یہ کہتے ہیں اب میں نے ایک اور example آپ کو دیتا ہوں then with your permission we'll move to the next question sir یہ کہتے ہیں انڈیا تحری کے طالبان پاکستان کو فند کرتی ہے right اور یہ اکثر پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ تو تحری کے طالبان پاکستان کو فند کرتی ہے چلی ہے اگر انڈیا تحری کے طالبان پاکستان کو فند کرتی بھی ہے for example اگر ہم فرض کیجئے hypothetically academically speaking ہم مان لیتے ہیں کہ چلو انڈیا فند کر لیا انڈیا کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا اس میں اگر وہ تحری کے طالبان پاکستان پاکستان کے کسی گونے میں گاؤں دیاد میں چار لوگوں کو مار دیتے ہیں تو اس سے انڈیا جو ہے جو کی ایک largest democracy in the world ہے fifth you know fifth largest country in terms of GDP and second largest in terms of population which this year will be the largest populated country in the world اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ خائبر پکتون کو آکے گاؤں میں ایک چھوٹی سی ڈسٹرکٹ میں پہاڑ کے بیچ میں دو لیویز کو مار دیا یا دو پولیس والوں کو مار دیا تو کیا ہوا ایک بہت بڑا دہشت کا واقعہ ہو گیا جب پورا مسجد اڑا دیا سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے وہاں پہ سو سے زیادہ لوگ مسجد بھی گر گیا ایک کہتے ہیں اچھا انڈیا نے کر انڈیا کو کیا فائدہ ہو گیا مسجد گرہ کے اس سے ہو کیا گیا انڈیا کو فائدہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا جو ڈپلومیسی سے حاصل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے انڈیا کو ٹیرریلزم سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر میں دو ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹ پاکستان میں پورے کریں سر اس کے بعد پاکستان دو سال گریلیسٹ میں رہا ایڈیشنل ٹو یئرز وہ گریلیسٹ میں رہا وہ کیوں رہا کس کی وجہ سے رہا پاکستان بلکل آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا ہے آئی ایم ایف کے سامنے پھر آئی ایم ایف پیسے دینے کی بات زبان پر نہیں لے رہا پاکستان نے تو ہر چیز کو یس 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 بول دیا ہے آئی ایم ایف کی کون سی آئی ایم ایف بولتا بعد میں ہے یہ پہلے ہاں بول دیتی ہیں شہباز شریف اور اشاکدر ہر چیز پہ کہتے ہیں اشاکدر ہاں چلو ڈن 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 آگے بولو آگے بولو پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ آگے بولو تو یہ کیوں ڈیلے کر رہا ہے ایم ایف یہ پرابلمز کہاں پہ آ رہی ہیں تو کیا انڈیا کو ضروری ہے ٹی ٹی پی سے سر پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ سب پاکستانیوں نے خود کو جھوٹ بول رکھا اور اپنے لوگوں کو جھوٹ بول رکھا ہے انڈیا کیوں کرے گا چار پولیس والوں کو کسی کونے گاؤں دیہات میں کونے کے بغل میں مار دیا اس سے ایک سو چالیس کروڑ دکیا جشن منائیں گے انڈیا میں یہ انڈیا کی ایکونومی کو فائدہ ہو رہا ہے رادر انڈیا کو خطرہ ہے اس سے بہت زیادہ کہ انڈیا جو اپنا ایک مقام بنا چکا ہے ڈیپلومیٹکلی دنیا بھر میں سب لوگ انڈیا کی عزت کر رہے ہیں اگر کل کوئی پروف مل جاتا ہے لنکنگ انڈیا ٹو ٹی ٹی پی تو دنیا میں تھوٹ ہوگی پھر کتنا بھی بڑا مارکٹ ہو انڈیا کتنا بھی بڑا مارکٹ ہو لیکن جو پروف ہے کوئی تو ملے گا آپ کو اب پاکستان کا بیسٹ فرنڈ چائنہ ہے جس کی پاکستان کسمیں کھاتا ہے چائنہ تک تو بول نہیں رہی ہے یہ صرف پاکستان بول رہا ہے ان کا جو بیسٹ فرنڈ آپ بتا دیجئے کہ پاکستان سب سے کلوزسٹ کنٹری کونسی ہے سر سب سے کلوزسٹ جو پاکستان کا بلکل دو جس میں ایک جان ٹائپ کی وہ چائنہ ہے ترکی ہے سعودی ہے اور کون ہے یوں ہی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی کنٹری کہتی ہے کہ انڈیا فنڈ کر رہا ہے ٹررزم کو کوئی نہیں کر رہا پاکستان خود ہی کہہ رہا ہے کوئی پروف بھی نہیں دے رہا بس انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے ایک ریکارڈ ان کا گول گول گومتا رہت ہے not realizing that انڈیا can cause them thousand times more damage by having them in the grey list of FTF بھارت کو خون بھانی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو پھر دو تین سال کیلئے FTF کے grey list میں ڈالو اور آئی ایم ایف کو بولو کہ لون ضرور دو پاکستان کو پکا دو لیکن نیار تین ہفتے بعد دینا وہ ہو گئی کہانی کھتا ہمیں TTP جیسے جانوروں کی کیا ضرورت ہے یہ تو animals ہیں TTP والے تو جانور ہیں اور جانور کی بھی بیستی ہے جانور کی بھی بیستی ہے یہ کہنا کہ because TTP دہشت گرد ہیں تو why should India support تو اب یہ چیز یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ لوگوں کو ایک چورن بیچنا ہے لوگوں کو ایک narrative بیچنا ہے پاکستان میں کہ انڈیا کر رہا ہے خود کی ناکامی کو چھپانا ہے اب دیکھیں ایک آخری چیز کہوں گا سر آپ کی اجازت سے یہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس کہ ہمیں پیسہ دے دو ٹھیک ہے سر اب آئی ایم 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 ہے it's an institution it's not a classic commercial bank it's an institution آئی ایم 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 کیا کرتا ہے لینڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں آئی ایم 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 ہے کہ آپ اپنے structural صدار کریں آپ اپنے structural صدار کریں آپ اپنے آپ اپنا قبلہ درست کریں کہ آپ کو بار بار بھیگ نہ مانگنی پڑے بار بار آئی ایم 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 کے پاس نہ جانا پڑے اس کے لئے آپ کو tough decisions لینے پڑیں گے آپ کو یہ یہ کرنا پڑے گا یا تو آپ خود کر لیجے اب آپ خود بھی نہیں کر رہے پر لیکن جب ایم 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 آپ کو پیسے دے رہا اور ایم 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 ہے کہ رہا ہے کہ آپ یہ کر لیجے تب آپ عام پاکستانیوں میں تاثر پھیلارہ رہے ہیں کہ ایم ایم جو ہے ہماری باہیں مرود رہا ہے اور ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں بلک میل کر رہا ہے اور ایم 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 بہت برا ہے so 90% of the پاکستانی think that ایم 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 جبکہ پرابل میں یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ is the villain successive پاکستانی گورنمنٹ جنہوں نے پیسہ کھا لیا ایم اس منیج کر رہا تو یہ ایک اندری اندر اپنے اپنے لوگوں کے خلاف آئی ڈبلو کرتے ہیں information warfare is supposed to be against the enemy ان کو انڈیا کے خلاف کرنا چاہیے یہ انڈیا کے خلاف نہیں کر رہے خود کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں ڈبلو that is the thing میرے صاحب آپ کے کہنے کا مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ success is the revenge نمی کے طور پر سامنے آ چکا ہے world stage پہ thrive کر رہا ہے اور presidency g20 کی 2023 کی بھارت کے پاس ہے اور even shanghai cooperation organization کی conference بھی 2023 میں ہو رہی ہے ابھی global south کی وہاں پہ کی انہوں نے تو یہ جو success ہے یہ شاید پاکستان کے اداروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ تو ابھی آپ نے بتایا کہ قطر میں دوہا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو 20 پسپاندہ ترین ملکوں کی conference میں اور بھارت اس وقت fifth economy ہے تو اس ساری situation میں وہ صرف الزام لگا رہے ہیں بھارت پہ لیکن ابھی ہم نے کچھ incidences دیکھے جیسے پاکستان میں کشمیری جہادی جو leaders تھے ان کا کچھ صفایہ ہوا اور ان میں ایک ایسے بھی تھے جو بھارت کے 1999 کے جہاز کے hijacking میں بھی involved تھے پاکستان اس پہ یا پاکستانی میڈیا اس پہ بہت الزام بھارت پہ نہیں لگا رہا کچھ خبریں ہمیں آ رہی ہیں ان کے مطابقی ہے کہ شاید ان کو eliminate خود پاکستان کی طرف سے کیا گیا یہی آئی ایم ایف کے پریشن میں اس منظر نامے کو سارا آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں سر دیکھیں میں آپ اگر بھارت ان کو eliminate کر رہا تھا تو بھارت ابھی کیوں کر رہا ہے یہ تو تیس سال سے رہے ہیں وہاں پہ تو بھارت کو دوہزار تیس میں اچانک نیند جگ گئی بھارت کی تیس پہتے سال سے بھارت سو رہا تھا یہ تو تب سے ہیں وہاں پہ سید سالہ الدین سر آج کا ہے یہ جو یہ پیر جو پیر تھا پیر بشیر احمد جو پیر بشیر احمد جس کو جس کو مار دیا سر یہ یہ آج کا تھوڑا یہ تو نائنٹیز سے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ بسیکلی کہا سر کہ میرا امانہ دیکھیں میرے پاس اس کا کوئی proof نہیں تو میں definitely نہیں کہا سکتا لیکن جو circumstantial ایک بات ہوتی ہے evidence نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی circumstantial ایک thought آیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان خودی ان کو eliminate کر رہا ہے دیرے دیرے کیونکہ پاکستان اب اتنی نازک موڑ پر کھڑا ہوا ہے کہ اگر پاکستان ایک بار FATF کی گریلسٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان collapse کر جائے گا سر کیونکہ اس کے economic جو مائنے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں last time پاکستان lost 32 to 30 to 35 billion ڈالرز پاکستان کی GDP سے wipe out ہوگئے تھے سر because of FATF اگر دوبارہ پاکستان جاتا ہے پاکستان سسٹین نہیں کر پائے گا اور انڈیا یہاں پہ لوگ پیچھے پڑائے ہیں کیونکہ سید سلودین وہاں پہ دندن آ رہا ہے سر کبھی حافظ سعید دندن آتا ہے کہیں پہ گھوٹکی میں حافظ سعید ملتا ہے لیکچر دیتا ہوگا کہیں سید سلودین وہاں پہ بڑھ کے مار رہا ہے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا انڈیا میں سے کوئی اس کا ویڈیو سیف کر کے FATF کے پاس نہیں بھیج رہا ہوگا کیا ہمارے ایمبیزیڈرز نے یہ سب all over the world جا کے ہر ایک ایمبیسی میں رشیان ایمبیسی میں اور چائنیز ایمبیسی میں اور فرنچ ایمبیسی میں یوکے ہائی کمیشن میں ان سب جگہ نہیں دیے ہوں گے کیا ہم نے پریزنٹیشنز نہیں دیے ہوں گے کیا ہمارے ایمبیزیڈرز نے جا کے ویڈیو جو ہر ایک دنیا کا ملک ہے چاہے وہ آفریکا کا ہے چاہے لیٹن امریکا کا کہیں پہ بھی کیا ان سب لوگوں نے چوبیس اٹھائیس بہتر گھنٹے کے اندر سب کو جا کے یہ نہیں بولا ہوگا یہ یون ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے یہ دیکھئے اس کی فوٹو یہ دیکھئے اس کا ویڈیو اور یہ دیکھئے پاکستان نے بولا تھا کہ اکترس سال کے لیے یہ جیل کے اندر ہے ایفی ٹی ایف سے چھوٹنے کے لیے اس کو جیل میں ڈالا لیکن ایفی ٹی ایف سے پاکستان نکلا اور آج جو جو حافظ سعید ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے یہ ڈیٹڈ دیکھئے یہ پاکستانی ٹیلی ویجن ہے یہ دیکھئے کہ ایسا نہیں کرا ہوگا بلکل کرا ہوگا ہنڈر پسنڈ کرا ہوگا بکاوز اتنا تو میں بھی اپنے فارن آفیس کو جانتا ہوں کہ دوس پیپل آر سوپر ایفیشنٹ سر وہ وہ ایسے نہیں ہیں سر کی ٹھیک ہے آج سنڈے ہے یا منڈے ہے چلو پھر باد میں جا کے دیکھیں گے کل پرسوں دیکھتے ہیں آج بزی ہیں تھوڑا وہ لوگ ایسے نہیں ہیں سر وہ ہاتھ میں فائل پکڑ کے نکل لی ہوں گے وہ تو بات یہ ہے کہ پاکستان خود کو ایکسپوز کرتا ہے اور جب خود جائے گا ایفی ٹی ایف میں پھر سارے کے سارے پاکستانی ٹیلی ویجن انکر رات کے نو بجے بولیں گے کہ انڈیا نے ساجش کرتی میں پھر کہوں گا آپ فل ٹاؤس دو گے تو کوئی نہ کوئی بھارت سے بلہ گھمائے گا سر یہ تو نیچرل ٹنڈنسی کرکٹ میں بھی ہوتی ہے فل ٹاؤس پہ لوگ بلہ گھماتے ہیں آپ فل ٹاؤس مت دو آپ کیوں ہیں یہ سب اللہ کر رہے تو مجھے لگتا ہے پاکستانی ان کو الیمنیٹ کر رہے سر بکوز نا پاکستانی ان کے لیے دیکھیں کشمیر میں جہاد لگ بھگ میں پورا نہیں کہہ رہا ہنڈڈ پرسنٹ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ فائنلی ختم ہو گیا ہے لیکن آج کی تاریخ میں یہ جو پرانے پنچن ہیں پاکستان کے پرانے پنچن یہ پاکستان کو ان کی ضرورت نہیں ہے یہ لیابیلٹی بن گئے اگر کل پاکستان کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا تو نئے لوگ لے لے گا پاکستان میں جہادیوں کی کمی تھوڑنا ہے درہ کروڑز آف پیپل ہو تھنک دیکھ یہ دنیا تو ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے سیدھا اوپر جائیں گے تو اوپر مزہ آ جائے گا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایسے کروڑا لوگ پاکستان میں سوچتے ہیں تو درہ جہادی اس کے لیے تو آپ کو مل جائیں گے پاکستان میں ایسی کو دکت نہیں لیکن تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے دیفنیٹلی آپ بات بار بار کر رہے ہیں کہ اگر فل ٹاؤس دیں گے تو ظاہر ہے بلہ تو گھومے گا اور چھکا تو لگے گا اب عمران خان بہت سارے چھکے لگا رہے ہیں کچھ بات ہی پاکستان کی انٹرنل پولٹکس پہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں ابھی سنڈے کو عمران خان کو پولیس پکڑنے گئی ایک نوٹس بھی سرف کرنے گئی اور اس پر پاکستان کے فارمر پریزنڈ آصف زرداری نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے نسیم زہرہ صاحبہ کو کہا کہ اگر پولیس بستر کے نیچے دیکھ لیتی تو عمران خان کو ڈھونڈ لیتی تو آپ اس صورتحال کو اس نئی ڈیویلمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بکوز آہ دس گوز اگنس دی وری نیچر آف لیڈرشپ سر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر پاکستان میں آہ یہ یہ ٹونٹی فالس سنچری کا پاکستان کا قائد اعظم ہے ایسا پاکستانی بولتے ہیں جی ان کے سپورٹر کہتے ہیں ان کے سپورٹر پی ٹی آئی کے جو ایک اکثریت میں ہیں پاکستان میں یہ لوگ کہتے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں پھر پاکستانیوں سے کہ آپ کا لیڈرشپ کا دیفنیشن کیا ہے what is your دیفنیشن of لیڈرشپ انڈیا میں دیکھیں سر جتنے بھی فریڈم فائٹرز تھے جنہوں نے بھارت کو آزادی دلائی وہ سب جیل گئے سر کالا پانی کٹا ان کو برف کی سلیوں پر لٹایا گیا ان کو مارا گیا ٹھیک ہے آپ آپ بھگت سنگھ جی کا نام ڈیکھ لیجے اب راج گروہ جی کا نام دیکھ لیجے آپ اشفا کولا جی کا نام دیکھ لیجے آپ چندر شکر آزاد چندر شکر آزاد جی اتنے بڑے کرانتی کاری تھے ان کا نام دیکھ لیجے all of them have been punished all of them have you know given their lives fighting who can forget the great Subhas Chandra Bose even the political leaders have gone to jail گاندھی جی جیل گئے نہرو جی جیل گئے you know everybody went to jail کیونکہ جب آپ کہتے ہیں جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کے لیے تو آپ کو خون بانا پڑتا ہے آپ کو sacrifice کرنی پڑتی ہے یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب آزادی fraud ہے اصلی آزادی میری ہے جس کو میں حقیقی آزادی بولوں گا the real آزادی جو حقیقت میں جو ہے حقیقی آزادی میری والی ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ باقی سب کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم جیل بھرو عمران خان صاحب نے سب کو بول دیا جیل بھرو تم جیل بھرو لیکن میرے جو دو بیٹے ہیں وہ تو لنڈن میں ہیں اور میری جو بیویاں ہیں وہ بھی لنڈن میں ہیں اور میری جو کرنٹ بیوی ہے وہ زمان پارک کے اندر ہے اور میرے ہزاروں سپورٹرز نے میرا گھر گیر لیا ہے اور میں بالکل سیف ہوں اور مجھے جو سپلنٹر بلنٹر لگے تھے آج تک میں وہ پیروں میں پتہ نہیں کہ پٹیاں شٹیاں باندھ کے میں ویلچئر پر بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی نہ چھڑے باقی سب کے بچے جیل میں جائیں تو سر لیڈر کا مطلب ہوتا ہے لیڈ کرتا ہے جو لیڈ کون کرتا ہے جو سب سے آگے رہتا ہے جیسے میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں انڈین آرمی میں ہمیں یہ بولا جاتا ہے ینگ لیڈرز کو کہ you are not supposed to say attack we are in انڈین آرمی young leaders are not supposed to say attack we are supposed to say follow me یہ سر یہ core ہے یہ انڈین آرمی کی ٹیچنگ کا تو ہمارا تو مائنڈسٹ وہ ہی ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی پرپیکش میں پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ غلط بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو غلط لگے لیکن ہمیں تو یہ ہی سکھائے گیا کہ لیڈر اس کو کہتے ہیں جو سامنے سے لیڈ کرے موڈی جی کہتے ہیں کہ مہنت کرو جان لگا دو مہنت کرو تو موڈی جی نے تو پچھلے سات سال سے چھٹی نہیں لی جب وہ چیف منسٹر تھے تب ہی انہوں نے چھٹی نہیں لی so he's leading by example 16,18,18 گھنٹے کام کر رہے ہیں چار گھنٹے سوتے ہیں normal vegetarian کھانا کھاتے ہیں بڑا سیمپل سا ٹھیک ہے سادے کپڑے پہنتے ہیں he's leading by example جو بھی ان کے دماغ میں ان کا example موڈی جی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اگری کارے لیکن he's leading by example so a leader should lead by example میرا صرف یہ کہنا ہے کہ عمران خان did not lead by example انہوں نے باقی سب کو بولا تم جیل جاؤ میرے علاوہ سب جیل چلے جائیں اگر عمران خان کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے پولیس آئی ہے میں لاؤ ہتھکڑیاں لگاؤ مجھے لے جاؤ مجھے جیل عمران خان پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ستارہ بن جاتا اور اتنا بڑا ایک آئیکون بن جاتا کہ لوگ آج سے سو سال بعد پاکستان رہتا نہیں رہتا لیکن لوگ عمران خان کو یاد رکھتے کہ یہ گیا کیوں آپ ایک بات بتائیں سر نواز شریف جیل نہیں گیا زرداری جیل نہیں گیا ہے نا سر what about بن عزیر بھٹو what about ذلفکار بھٹو تو پاکستان میں تو ہیں نا لوگ سیاستدان جیل گئے یہ ہی نہیں گیا بھائی جیل یہ کیوں نہیں گیا یہ تو بائیس سال سے سیاست میں یہ کبھی کوئی ان کے سپورٹر یہ پوچھے کہ خان کبھی جیل کیوں نہیں گیا خان کو کبھی کسی نے جیل نہیں بھیجا اب وہ کہیں گے صاحب خان اتنا اینڈ سے میں کہ جیل جائی نہیں سکتا اب تحریک انصاف والوں کو کیا ہی سمجھا لیں گے آپ اور وہ کیا سمجھ لیں گے سر میرے صاحب کوئی ایک سال سے جب سے عمران خان سرکار سے نکلے ہیں پاکستان کی سیاست بہت بری طرح ترمائل کا شکار ہے اس پہ بھارت میں رہتے ہوئے آپ کو اور آپ نے کئی بار میرے شو میں بھی اور اپنے شوز میں بھی ذکر کیا کہ ایمیوزمنٹ بھی ہے اور بھارت اگرچہ اب پاکستان کو اس طرح اپنے ریڈار پہ نہیں رکھتا لیکن یہ بھارت کے انٹرسٹ نہیں ہے جس طرح عمران خان حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو انہوں نے بہنچال کی صورت میں رکھا ہوا ہے تو اب عمران خان جس طرح کی سیاست کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں وہ کیا بھارت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے سر بھارت کے تو انٹرسٹ میں ہے لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کی یہ پاکستانی لیڈرز اس میں شہباز شریر بھی شامل ہے اس میں ادران خان بھی شامل ہے اس میں زرداری بھی شامل یہ لوگ ایسا کرتے کیوں میں مجھے ابھی تک ان کا دماغ جو ہے ان کی سوچ ہے ان کا ذہن میں کیچ دی کر پایا اور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹھیک تھاک knowledge ہے پاکستان کے بارے میں ایک ڈیسنٹ ناللیج ہے کیونکہ میری سٹڈی پاکستان ہے نائنٹی پرسنٹ پاکستان کی بکس پاکستان کا کنٹینٹ پاکستان کی نیوز پیپرز ان کی میکزین تو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے سر کی جسے فر ایکزامپل عمران کھان نے سر عمران کھان نے کہتا ہے کہ شہباز شریف نے ڈیفولٹ کروا دیا شہباز شریف نے لوٹیا ڈبا دی پاکستان کہ چلو ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہے عمران کھان نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں نے وائٹ پیپر لکھا ہے کہ جب میں پردان منتری بنوں گا میں وزیراعظم بنوں گا پاکستان کا تو پاکستان یہ یہ چیزیں کرے گا ٹیکس نیٹ اس طریقے سے بڑھائے گا جو کرنٹ آکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو اس طریقے سے ایڈریس کرے گا جو اپنا جو ویلت ٹیکس ہے جو اوبر رچ ہیں ان کے اوپر جو لگانا ہے وہ اس طریقے سے لگائے گا ہماری جو ایگریکلچرل ایمپورٹ ہم لوگ کرتے ہیں اس پر ڈیپنڈنسی کم کرنی ہے وہ میں اس طریقے سے کروں گا یہ میرے ٹارگیٹس ہیں اور جو اس کے لیے فنڈنگ چاہیے وہ میں یہاں سے لے کروں گا یہاں سے وہ صرف جتنے بھی کرپٹھ ہیں ہم ان کو پاسی پر چلا دوں گا وہ ایسی سر اڑی اڑی باتیں کرتا ہے تو بات ہی ہو جاتی ہے کہ when he talks like that then it is always a matter of great جس کو کہتے ہیں کہ for an outside observer like me ٹھیک ہے جس کے پاکستان میں directly تو کوئی سٹیکس ہے نہیں سر so for an میں ٹھیک ہے we can enjoy ہم تو باہر بیٹے ہیں ہم مزے لیں گے لیکن فر میں سوچتا ہوں ایک عام پاکستانی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور انہوں نے اتنی امید لگا رکھی ہے عمران کھان سے ایک ایسے جیسے آدمی ہوتا ہے نا سر جیسے کہ جب بہت پس جاتا ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر وہ بابا کے پاس جاتا ہے ٹوٹکا کریتا ہے چیز سے ان کی امید ہٹ گئی کیونکہ وہ اتنا دماغ سے بلکل اب پریشان ہو چکے ہیں اور ذہن ان کا اتنا بلکل ڈاؤن ہو چکا ہے کہ وہ ان پھر سٹونے ٹوٹکے سے اپنی امیدیں لگاتے ہیں کہ کچھ بابا نے کچھ بزم دے دی میں نے پھوک دی تو میرا کام ہو گیا سو ان کے لیے عمران کھان وہ بابا ہے جو ان کو بزم اور تعویز دیتا ہے عمران کھان کا ہم نیوٹرل رہے یہ کوئی پولیسی ہوتی ہے it has to be a written piece of paper سو ڈیڑھ سو پنے کی ایک ڈیٹیلڈ پولیسی ہوگی ایک آپ کی national security policy ایک آپ کی diplomatic policy کوئی ہوگا پاکستان میں تحریک انصاف میں جو لکھے گا یہ اور بولے گا کہ ہم پاکستان کو دلدل سے کیسے نکالیں گے اب عمران کھان نے دیکھی he's very sharp یہ آدمی دیکھیں تیز تو ہے intelligent نہیں ہے لیکن چلا کے ہے نا اس آدمی نے ابھی کل پر سو کیا کمنٹ دیا اس نے بولا کہ جنرل آسیم منیر مجھے دشمن سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تائر سب آسیم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں وہ مجھے دشمن سمجھتے ہیں میں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہوں وہ مجھے دشمن سمجھتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے یہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کر رہا ہے سب جیسے انڈیا ہم لوگ بولتے ہیں کی پوری قوم کو بلکل پریشان کر دیا قوم کو پھر یہ تختہ پلٹ ہو گیا یہ ہیرو بن گیا لوگوں میں سے لوگ بھول گئے کہ اس نے کیا ڈرامے کر رہے تھے اور اس نے کتنے بری اس کی پرفارمنس تھی تو اب یہ کیوں کیا ہیرو بن گیا اس نے بولا کہ یار دیکھو میں تو بڑا اچھاد بھی تھا لیکن جو جنرل باجوا تھا نا یہ سارا کا سارا جو پرابلم ہے جنرل باجوا کی بنائی گئی ہے اور تو ایک اس کو ویلن مل گیا جنرل باجوا اس نے جنرل باجوا کے سر پر بات ٹانگ دی اب یہ جانتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں تو یہ پردان منتری بنے گا اگر فری این فیر الیکشن ہوتے ہیں تو پردان منتری اس کو بننا ہے پاکستان کا یہ ابھی سے ہی دوسرا ویلن یہ دوسرا جنرل باجوا تیار کر رہا ہے اسیم مرین کے اندر کہ کل میں فیل ہو جاؤں گا یار دیکھو میں نے بولا تھا نا اس سامنے تمہیں پرائی منسٹر نہیں تھا پر میں نے بولا تھا نا یہ مجھے دشمن سمجھتا ہے دیکھو یہ مجھے اڑنگیاں مارتا ہے یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا سو دیکھیں اس کو عمران خان کو کام آتا نہیں کرنا اس کو نہیں آتا کام کرنا وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے میں بابر کی اوپر فلم بناوں گا میں اسلاموفوبیا کی اوپر ٹی وی چینل کھولوں گا میں ایک ٹرین چلاوں گا وہ ایسی میں اسبیکستان میں جا کے اسبیکوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ اچھے جاتا ہوں اسبیکستان کو ہے نا انڈین سے کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ اچھا انڈین ہے تو یہ ایسی دیکھیں چھچورے پند کی باتیں عمران خان کرتا ہے عمران خان میں سٹیٹسمنشپ نہیں ہے he does not have a vision اس کا بزی ہے کہ باقی سب کرپٹ ہیں اور باقیوں کو میں ٹانگ دوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ اس میں سب کو چورن کھلا رکھا اور پاکستانی اتنے ڈیسپیریٹ ہیں سر کہ وہی بابا تاویج بھسم اسی چکر میں جال پونک میں پڑھے گئے that's what is happening in پاکستان لیکن ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی لوگوں کو چورن نہیں چٹا رہا میں ابھی جس انٹرویو کا میں نے ذکر کیا آصف علی زرداری کے انٹرویو کا اسی انٹرویو میں انہوں نے دو روز پہلے یہ کہا اپنے بیٹے بلاول بھٹو کی اس گھٹیا سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا جس میں بلاول نے پرامیس سنیندرہ مودی جی کے لیے انسلٹنگ کمنٹس کیے اور کہا کہ بچھر آف گجرات ہے یہی ورڈ اسی انٹرویو میں آصف علی زرداری نے استعمال کیے تو اتنا سیزن پالیٹیشن ہونے کے باوجود جو مجھے اس کی ایگنورنس اور ایروگنس نظر آئی وہ مجھے پاکستان کا نقصان اس میں نظر آ رہا ہے تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ صرف عمران خان ہی نہیں دو دوسرے بھی ذمہ دار ہیں میں بھی آپ سے ایگری کر رہا ہوں تو اس طرح کا جو ایروگنس ہے جو ایگنورنس ہے اتنے برے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وہ کیوں ہے پاکستانی لیڈرز کے اندر سر بیسکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ یہ ایگنورنس ہے نہ یہ ایروگنس ہے سر یہ سروائیویل کی فائٹ ہے بھارت سے کوئی جواب نہیں گیا یہ ایک دو دن پرانا ان کا سٹیٹمنٹ ہے اسیف علی زرداری کا ایک دن پرانا انڈیا نے کچھ بات نہیں کری انڈیا سے ڈیپلومیٹکلی کوئی ریبٹل نہیں ہے یہ پاکستان کیوں کرتا ہے پاکستانی کیوں کرتے ہیں سر they want some sort of reaction from india they live for reaction from india ان کا دن بن جاتا ہے کہ اگر india سے کوئی ان کو بول دے تو ان کو ایسا لگ جاتا ہے کہ ہم بھی سانس لینے کے قابل ہیں ہم بھی زندہ رہنے کے قابل ہیں اب india ان کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو یہ لوگ فسے پڑے ہیں سر کیونکہ آپ ایک بات بتائیے آسف علی زرداری کو کون پوچھ رہا ہے سر آج آج کی تاریخ میں آسف علی زرداری ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور بلاول کا باپ ہے اور تو کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا رائٹ ان کا جو سٹاک ہے وہ ختم کر دیا عمران کھان نے سب کا سٹاک عمران کھان نے ختم کر دیا اب عمران کھان نے کیونکہ سب کا سٹاک ختم کر دیا ابھی کیا کریں گے سر آپ نریندر موڈی کو گالی دے دیجئے سچ بات کیا ہے سر سچ بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ انڈیا آ رکھے ہیں بھی سارے کے سارے فارن منسٹرز انڈیا آ رکھے ہیں 20-25 کنٹری کے انٹیلیجنس چیفز انڈیا میں ایک ساتھ آئے تھے رائٹ سر اٹلی کی پرائی منسٹر انڈیا آئے تھے اس بار ایسیو کا سمیٹ میں میں ہونے والا ہے گوہ میں ٹھیک ہے نا سر اس بار ایئر انڈ سپٹیمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر کبھی بھی مجھے نہیں پتا کب جی ٹوئنٹی کا سمیٹ ہوگا رائٹ سر تو انڈیا is leading ایڈن واوا کر رہا ہے اٹلی کی پرائی منسٹر واوا کر رہی ہے سر فرانس کا پریزیڈنٹ واوا کر رہا ہے وہاں پہ پوٹن تاریف ہوں کے پل باندھ رہا ہے وہاں پہ رشی سناک الگ گانے گا رہا ہے موڈی جی کی تاریف میں جو مسلم ورڈ ہے وہ ان کو ہائیسٹ جو ان کا آنر ہے وہ دے رہے ہیں سعودی عربیا کا جو پرنس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پرائی منسٹر موڈی اس لائک مائی برہدر ٹھیک ہے اب پاکستان کے ایک شہر میں بیٹھا ایک آسفالی زرداری اس کی کیا ویلیو ہے سر اور اس کے بیٹے بلا وال کی کیا ویلیو ہے سر اس کی ویلیو کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں پوری دنیا موڈی جی کی موڈی جی is the most highly rated leader in the entire world یہ جو سروے آیا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جو approval ratings ہیں وہ highest ہیں نرنید موڈی I think 78% ریٹی پر پتا نہیں کیا ہے I don't remember but he has got the highest ratings across the world شامل شامل US president شامل everybody he has got the highest approval ratings ایسا پھر جس بندے کی globally highest approval rating اس کو باب بیٹے کی ٹیم جو ہے یہ یہ بنتی اور ببلی ٹائپ کی جو ٹیم ہے ان کی تو اگر یہ کچھ کہتے بھی انتصار اس کی کی کیا ویلیو ہے آپ بتائیے who's talking about کہتے نہیں بچر بچر کہنا جو موڈی جی ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں ان کو پتا comedy circus چل رہا ہے وہ بھی مجھے لے لیتے ہوں گے چلے جاتے ہوں گے موڈی جی اپنے کام پر حضر میٹر سے شاید ان کو تو پتا بھی نہ ہو آخر میں میرے سب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کہ اس طرح کے جو political crisis ہیں اور جو economic crisis ہیں پہلے بھی کئی بار آئے ہیں مگر جو اس بار آئے ہیں اور دنیا ان کے ساتھ on board نہیں ہے پہلے دنیا کوئی نہ کوئی ان کی ضرورت نکال دیتی تھی اب چین سے لے کے امریکہ تک گلف سٹیٹ سے لے کے برازیل تک کسی کو ان کی ضرورت نظر نہیں آتی یہ situation پہلی بار ہم نے دیکھی ہے آپ اس situation میں پاکستان کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں سریعہ سارے کے سارے as i have said in the past also all these wounds are self-inflicted سرے کہ کسی نے ساجش نہیں کری کوئی یہود و حنود کی یہود و نصارہ کی ساجش نہیں یہ خود ہی کر رہے ہیں یہ خود ہی کر رہے ہیں دیکھیں ریالائز سار ابھی بھی نہیں کر رہے سر یہ کبھی ریالائز نہیں کریں گے اس کا ریزن ہے سر اس کا بڑا لوجیکل ریزن ہے انہوں نے اپنی قوم کو یہ بتا رکھا ہے کہ تم سب سے عظیم قوم ہو اچھا قوم کو بھی اچھا لگیا سن کے کہ ہم سب سے عظیم قوم برا تھوڑنا لگے گا کسی کو اگر کوئی مجھے بول دے کہ میجر صاحب آپ اچھا قوم نے قوم اتنی بھولی ہے سر قوم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ہم عظیم قوم کیوں ہیں ہم نے کچھ تو تیر مارے ہوں گے جب ہم عظیم بنے ہوں گے کہنا نہیں کوئی تیر بھی نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ دو چیزیں ایک تو آپ کے پاس ایٹم بام ہے ٹھیک ہے آپ اکیلے مسلم ملک ہیں جس کے پاس ایٹم بام ہے دوسرا آپ میں آپ میں جذبہ بہت ہے کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو ایسی ایک دو چیزیں انہوں نے اپنے جھوٹی جھوٹی اپنے قوم کو بتا دیں اور وہ پھول کے گھبارہ بن گئے سب کے سب سے وہ اتنے گلائڈ ہیں وہ اتنے خوش ہیں اسی چیز سے کہ مجھے کبھی سرپی ارے دو لوگ اگر ایک مسلمان لڑکا ہے اور ایک مسلمان لڑکی ہے دونوں میں شادی ہو گئی یا ہندو لڑکا ہے اور ہندو لڑکی ان میں شادی ہو گئی تو ان کے گھر تو بچہ مسلمانی ہوگا اور ان کے گھر بچہ تو ہندو ہی ہوگا وہ بچہ تھوڑنا کوئی منگولیا نہ نائجیرین بن جائے گا تو یہ پتہ نہیں کیا سر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی کہ وہ ساری دنیا ہم سے اس لئے ڈرتی ہے کیونکہ ہم میں جذبہ ہے یہ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی سر اگر اتنا جذبہ ہے تو کرز کیوں لیتے ہو اگر اتنا جذبہ ہے تو اپنے ملک کا کچھ اچھا کیوں نہیں بناتے اگر اتنا جذبہ ہے تو کٹورہ لے کے کیوں گونتے ہو یہ جذبہ صرف بھید مانگنے کے لیے ہے کہ جذبہ کچھ اچھے کام کے لیے بھی ہے کیونکہ جذبہ کسی چیز کے لیے تو ہوگا نہیں لوگ ہم سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم میں اتنا جذبہ ہے ہم لوگوں کو مار کاٹ دیں گے ہم لڑ جائیں گے کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو لوگ ایسے پہچانے کے ساتھ یہ لوگوں کو مارتے کاٹتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں مطلب پھر اچھا پھر یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں گوگل کا سی او انڈین کیوں لگائے اوہ بھائی اس میں کوئی جذبہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نارمل آدمی ہے پڑھتا لکھتا ہے اس لئے پہنچ گیا آپ بھی پڑھ لکھ لو آپ بھی پہنچ جاؤ گے اسی میں ہم میں بہت جذبہ ہے ہم عظیم قوم ہیں ہمارے پاس بم ہیں بس یہی چیز سر ہی لوپ میں چلتی رہتی ہے میں تو سنتا ہوں ان کے مجھے بڑا ہنسی آتی ہے لیکن میں کچھ بولتا نہیں سم I really have a good laugh جی بہت آخر میں چانہ کیا فورم کے حوالے سے بتائیے بھارت میں ٹونٹی ٹونٹی تھری کا جو سال ہے وہ انٹرنیشنل ڈیپلومیسی انٹرنیشنل ریلیشن اور انٹرنیشنل سٹیج پہ ثرائیو کرنے کا سال ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چانہ کیا فورم سے کیا کر رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کے ایپس پہ کیا کچھ ہو رہے ہیں ہمارے ویویورز کو بتائیے سر 2023 بہت انٹرسنگ ایر ہے سر انڈیا کے لئے ڈیپلومیٹکلی and we are also talking to a lot of people sir we are going to conduct the چانہ کیا ڈیالوگ very soon sir اپریل میں اپریل انڈ میں ہم لوگ چانہ کیا ڈیالوز conduct کر رہے ہیں ڈیلی میں اور you know we are trying to watch کی کیا ہو رہا ہے going to meet people from various think tanks تو کافی پتہ لگ رہا ہے کہ اس direction میں انڈیا بھوک کر رہا ہے اور کئی نہ کئی سر چانہ کیا فورم کو اس کا بینیفٹ ہونے والا ہے آج نہیں تو کئل اس کا بینیفٹ ہوگا کیونکہ جب آپ اتنے بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بدیوان لوگ ہیں جو بہت انٹیلیکچول قسم کی لوگ ہیں تو سیخنے کو ہی ملتا ہے تو میں تو ایک بڑا جس کو کہتے ہیں سر جیو پولیٹک سر بڑا سنسیر سٹوڈنٹو سر میں تو when I meet all the senior generals and diplomats میں بولتا ہی نہیں کچھ باقی میڈیا والے میں تو اپنے آپ کو میڈیا والا مانتا نہیں ہوں سر بکوز I'm not a journalist باقی لوگ سر یہ ہے نہیں بر آپ نے ایسا کیوں بولا آپ نے میں تو کچھ بولتا ہی نہیں سامنے جنرل ساب بیٹھے ہیں انڈیان آرمی کے former کوئی ویٹرین جنرل بیٹھے ہیں سینیر یا سرون جنرل بیٹھے ہیں یا پھر کوئی ڈیپلومات بیٹھے ہیں سرون یا ویٹرین میں بلکو چپو کے سار I only take notes تو ان لوگوں کی سر چالیس چالیس سال کا ایکسپیرینس ہے they have dedicated their life you know for various endeavors and they are they are like ٹریپل پی ایڈی سر لوگ تو ٹریپل پی ایڈی ٹی پی ایڈی ٹی پی ایڈی تو ان سے اگر میں بولوں گا تو میں ان کو انٹرپ کروں گا ان کا train of thought ڈیسٹر بھو گا تو اپنے کو بولنا کیوں ہے اپنے کو سننا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں تو I am like a sponsor میں ان کے بیچ میں بیٹھا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں تو میرا mental caliber بھی بڑھتا ہے لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں کہ میجر صاحب آپ کو تو بڑی سمجھ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بیچ میں بیٹھ کے آ رہا ہے اس لئے سمجھ ہے وہ knowledge کسی اور کی ہے which I am simply telling them but on a serious note سر mental growth بہت ہوتی ہے سر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے and I am indeed blessed تو انڈیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے سر انچانکہ فورم is directly benefiting from all this بہت بہت دھنے بات ہم آپ کے بہت شکر گزارے میں سب آپ نے سمجھ دیا thank you sir views بات چیز سن رہے تھے میجر گورواریا جی کہ انہوں نے جو آخر میں بات کی اگر دنیا کے لوگ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں تو مسائل حل ہو جائیں بات انہوں نے یہ کی کہ جب کوئی تجربہ کار سینئر اور سیزن شخص بولتا ہے تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوٹس لکھیں نہ کہ ان پہ اٹیک کریں نہ کہ ان پہ یہ ثابت کریں کہ ہم بڑی چیز ہیں اور خاص طور پر جب پاکستان میں میجر گورواریا کے خلاف اس طرح کہ لوگ کھڑے کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے بغیر سمجھی کے تو ان کو یہ بھی تربیت دی جائے کہ دوسروں کو کس طرح ہمبل طریقے سے اور وزڈم کے ساتھ سننا چاہیے نہ کہ بکنا چاہیے آج کا شو میرے ساتھ اور میجر گورواریا جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ بہت دانیواد موسیقی